بسم اللہ الرحمن الرحیم جاروہ باپ جب کسی شخص کی امامت پر اعتماد نہ ہو تو لوگ کیا کریں حضرت حضیفہ ابن یمان ربی اللہ تعالیٰ عنہم عزیز سلام کہ روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے پوچھا کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے میں نے پوچھا کیا پھر دور خیر کے بعد دور شرائے گا فرمایا کہ ہاں جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کڑے ہوں گے جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے جھونک دیں گے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ صفت بیان کیجئے فرمایا کہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے ہماری زبان عربی بولیں گے میں نے پوچھا اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے مام کے ساتھ رہنا میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ہی ان کا کوئی مام ہو فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ کر قاتل میں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابی اجمعین امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن میں جو ابو آپ کا سلسلہ رکھا تھا اور خصوصا وہ ابو آپ چل رہے تھے جو مسلمانوں کے باہمی اختلاف کی وجہ سے فتنے ظاہر ہوں گے ان کسم کے ابواب اس کسم کے ابواب کا سلسلہ چل رہا تھا اسی سلسلے کا ایک باب یہ بھی ہے کہ جب مسلمان اس قدر آپس میں مختلف ہو جائیں مسلمانوں میں اس قدر اختلاف ہو جائے کہ وہاں پر اب کوئی جماعت رہی نہ جائے تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے شاید امام بخاری رحمہ اللہ اس سے اس طرف اشارہ کرنا چاہیتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں رہ جائے گی مسلمانوں کا کوئی امام نہیں رہ جائے گا تو اس وقت فتنوں کی کثرت ہوگی اور فتنے اور زیادہ پیدا ہوں گے فتنے امت میں اور زیادہ ظاہر ہوں گے جیسا کی ذیر بحث حدیث جو اس باب میں امام بخاری لے آئے ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا ہے یہ حدیث مختصر مفصل متعدد کتب حدیث میں ہے ضرورت یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے اس حدیث کے تمام ترک کے اوپر غور کرے اس لیے کہ اس میں ایک مسلمان کے لیے جو اپنی آخرت کو پرحریس ہے اور اپنے انجام خیر کو پسند کرتا ہے اس کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان ہے علا کل حال امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث مختصر طور پر ذکر کیے ہیں وہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے حضرت حضیفہ کے بارے میں یہ معلوم ہے جیسا کہ پچھلی ملجسوں میں شاید ہم نے کہا کہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات صحابہ میں سے کس کو تھی حضرت حضیفہ کو تھی اسی لیے حتیٰ کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار کرتے تھے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا تھا یہ منافق ہے اس کی نماز جنادہ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک حضیفہ اس کے جنادے میں شریک نہ ہو جائیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے فتنوں اور منافقین سے متعلق حضرت حضیفہ کے پاس تھا کسی اور کے پاس نہیں تھا اس کی وجہ کیا تھی وہ اس حدیث سے ظاہر ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے کام میں یہ کام کروں کون سا کام میں کروں کی مجھے جنت مل جائے کون سا میں کام کروں کی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے میں کون سا عمل کروں کی اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے اس قسم کے سوالات جو خیر سے متعلق وہ کیا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق شر کے بارے میں سوال کرتا تھا شر یعنی وہ چیزیں جس سے ہمارے دین اور ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ چیزیں جس کی وجہ سے میں فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہوں وہ چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں شرک اور کفر کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے ایسی چیزوں سے متعلق میں سوال کرتا تھا تو انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آپ کی آمد سے پہلے جاہلیت اور شر میں تھے یعنی معلوم ہے کہ شرک ہے کفر ہے آپس میں اختلاف ہے لوٹ ہے مار ہے لوگوں کا مال نائے جائے طریقے سے کھانا ہے اخلاقی برائیاں ہیں ہر قسم کی برائیوں کے اندر ہم مبتلا تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر رحم کیا اور بہاد الخیر یہ خیر یعنی دین اسلام لے کر کے آیا تو کیا اب اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے اس خیر کے بعد بھی ہمیں یا امت کو کوئی شر لاحق ہوگا یعنی باہمی اختلاف ہے گناہ کے کام ہیں شرکیہ امور ہیں کفریہ عقائد ہیں کیا یا یہ دوبارہ بھی امت میں واپس آئیں گے مسند احمد ہے اور سننے ابو دعوت کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ سے اس موقع پر فرمایا تعلم کتاب اللہ واتبع ما فی اے حضیفہ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی کتاب کو سیکھو سمجھو اس کی اتباع کرو تم ہر قسم کے شر سے معفوض رہو گے گویا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھنا اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا انسان کو شر اور فتنے سے معفوض رکھنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا کیا اس خر کے بعد کوئی شر آخر کے بعد کوئی شر آئے گا تو آپ نے فرمایا نعم جی ہاں اس خیر کے بعد مسلمانوں میں شر پیدا ہوگا تو ہم نے کہا وہ شر تو آ گیا لیکن کیا اس شر کے بعد پھر کوئی اللہ ہمیں خیر سے نوا دے گا کی نہیں نوا دے گا یا یہ خیر برابر چلتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی جی ہاں اس کے بعد خیر آئے گا لیکن اس خیر کے اندر کچھ کمی رہ جائے گی آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے دخن کا دخن یعنی دھوان دھوان آپ کے سامنے ہو تو سامنے کے چیز صاف آپ کو دکھائی نہیں دی ہے گرے ہیں آپ کے نظر کے سامنے دھوان ہے تو سامنے کی چیز آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگی آپ کے دل پر دھوان اگر ڈال دیا جائے تو اس میں دھدلاپن آ جائے گا تو اس سے اشارہ یہ تھا کہ اس شر کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی نیات میں لوگوں کے ارادے میں جو صفائی اور سترائی تھی وہ اب باقی نہیں رہے گی اب حسد ہے کینا ہے کپٹ ہے ایک دوسرے کے خلاف دل کا صاف نہ ہونا ہے یہ چیزیں شر اس خیر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوگی تو آپ سے ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم یہ جو خرابی کی آپ کا ذکر فرما رہے ہیں اس دھوئے کا اس سے مراد کیا ہے تو آپ نے اس کو واضح کیا کہ قوم ایسے لوگ ہوں گے لا يحتدون بہدی وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي جو معاملات میں خصوصاً وہ معاملات جو حاکم اور محکوم سے متعلق ہیں ان معاملات میں نہ میری سنت پر ہوں گے اور نہ میرے طریقے کے اوپر وہ لوگ رہیں گے اس سے ہٹے ہوئے ہوں گے جن کے بعد عامال کو تم پسند کرو گے اور بعد عامال کو تم پسند نہیں کرو گے وہ جہاد کریں گے یہ تم پسند کرو گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرجہ پبلک کے اوپر کچھ ظلم کریں گے اسے تم نہ پسند کرو گے وہ نماز کا مساجد کے بنانے کا اس کا احتمام کریں گے لیکن دوسری طرف کمزوروں اور ضعیفوں کے کچھ حقوق مارے جائیں گے اس کو تم لوگ ناپسند کرو گے تو ایسے وقت میں ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا نہیں پھر اس کے بعد حضرتِ حضیفہ نے کہا کیا اس خیر کے بعد پھر بھی کوئی شر آئے گا ایسا شر پیدا ہوگا تو آپ نے فرمایا ہاں اس خیر کے بعد جب شر پیدا ہوگا تو اس شر کے اندر دعاتن على ابواب جہنم ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جہنم کی طرف دعوت دیں گے یعنی ایسے عقیدے ایسے طریقے ایسے سلوک کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے جو طریقہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہوگا جو ان کی اتباع کرے گا گویا اسے جہنم کے اندر وہ جو جوک دیں گے تو حضرت حضیفہ نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ان کی صفات کیا ہوگی دیکھئے اگر انسان غور کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر فتنوں سے متعلق جو ہے اس پر توجہ دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کے لیے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی ہر چیز آپ نے بیان فرما دی آپ سے بیان فرمایا جب سوال کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں صف ہم لنا آپ ان کی صفت تو بیان کر دیجئے واضح تو کر دیجئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم ہی ہم ہی میں سے ہیں اس کا دو معنی ہے یعنی جیسے اس وقت عام طور پر کیا تقریباً سارے لوگ یہ عرب تھے وہ عربی ہوں گے عربی بولنے والے ہوں گے ہے نا یا وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور کلمہ پڑھنے والے ہوں گے اسلام کی طرف دعوت دینے کا وہ لوگ وعد کا دعویٰ ہی کریں گے دعوت دینے کا اور ہماری ہی زبان میں بات کریں گے ہماری ہی زبان میں یعنی اس کا مقصد عربی زبان میں بات کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس طریقے سے ہاں بھائی تمہیں اللہ تم سے راضی ہوگا تمہیں جنت ملے گی تم فتنوں سے بچ جاؤ گے یہی چیزیں وہ بھی بیان کریں گے بلکہ صحیح مسلم میں اتنا اضافہ ہے کہ ان کی زبان تو بڑی میٹھی ہوگی شہد صدا میٹھی ہوگی البتہ ان کے دل جو ہوں گے وہ شیطانوں جیسے ہوں گے ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت حضیفہ نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اصل نکتہ ہے فتنوں سے بچنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا جو امام ہے اس کے ساتھ تم رہنا مسلمانوں کی جو جماعت ہو یعنی عموماً مسلمانوں نے کس امام کے ہاتھ کے اوپر کس حاکم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تم ان کے ساتھ رہنا اور اس حاکم کی اتباع کرنا اگر دو چار چھے کچھ لوگ تمہارے سامنے آتے ہیں جو حاکم کی برائیاں بیان کرتے ہیں اس کے خلاف خروج کی دعوت دیتے ہیں اس ملک سے نکل کر کسی اور ملک میں جا کر کے وہ اپنی کوئی جماعت قائم کر کے ملک کی خرابیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے دعوے دھوکے کے اندر تم نہ آنا مسلمانوں کی عام جماعت جو ہے ان کے ساتھ اور امام جو ہوئے مسلمانوں کا حاکم اس کے ساتھ رہنا حضرت حضیفہ نے بیان فرمایا کہ اگر وہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ ہو نہ مسلمانوں کوئی حاکم ہو جیسے آج کل بہت سے ملکوں میں ہے مسلمانوں کی نہ کوئی جماعت ہے نہ حاکم ہے تو ہم کیا کریں آسفرہ بیان فرمایا کہ ان تمام جماعتوں سے الگ ہو جانا اور الگ رہ کر کے تم اپنی زندگی بسر کرنا اگرچہ تمہیں اتنی پریشانی اٹھانی پڑے کہ کھانے کے بجائے تمہیں درخت کی چھال کھا کر کے زندگی بسر کرنی پڑی ہے پھر بھی یہ صبر کر لینا یہ تکلیف اٹھا لینا لیکن وہ جو جماعتیں گروہ بندیاں مسلمانوں کے اندر ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ نہ دینا یہاں تک کی اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا اس سے متعلق ہمیں چند باتیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو یہ پوچھا گیا کیا جو یہ خیر ہے اس کے بعد شر آئے گا تو اس شر سے مراد علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہے حضرت عثمان علیہ وسلم کی شہادت ہے اس لیے کہ اس سے پہلے مسلمان کیا تھے ایک امام ایک امام کے پیشے تھے اس کے ساتھ مل کر کے جہاد کرتے تھے اور دنیا کے گوشے گوشے بلکہ کتنی دور تک مسلمانوں کی فوج وہاں تک پہنچ چکی لیکن حضرت عثمان کی شہادت کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا فتنے کا دروازہ کھل گیا ہے اور آپ نے دیکھا یہاں تک کی تاریخ کے اوراک میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمانوں کے جو علاقے مفتوح ہو گئے تھے حضرت علی حضرت معاویہ ان کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے دشمنوں نے اپنے بعد علاقے واپس بھی لے لیے تھے تو پہلا شر جو تھا حضرت عثمان کی شہادت پھر اس کے بعد جو خیر ہے وہ خیر کیا ہے حضرت علی اور معاویہ کے بعد کا جو آپس کا اختلاف تھا اسے تھندھا ہو جانا ہے اسے تھندھا پر جانا ہے اس لیے کہ حضرت علی اپنی طرف آگئے حضرت معاویہ اپنی طرف چلے گئے حضرت علی خارجیوں کی سرکوبی کے اندر مشغول ہو گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض وہ علاقے جس کے اوپر دشمن نے قبضہ کیا تھا اس کو دوبارہ واپس لیا لیکن ظاہر بات ہے لوگوں کے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں تھے یہ دھوہ تھا یہ کمزوری تھی جو باقی رہ گئی تھی ہے کی نہیں ہے اور اس کمزوری میں ظاہر بات ہے خسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایسے حاکم پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کا پورا حق نہیں دیا پورا حق نہیں دیا ان کے کام میں خیر بھی تھی کہ مسلمانوں کی فتوحات آپ جانتے اہد بنو عمیہ میں کہاں تک پہنچ گئی اندلس تک تو خیر بھی تھا اور ان کے اندر شر بھی پایا جا رہا تھا پھر اس کے بعد جو معاملہ آیا ہے اہد عمیہ اور بنو عباسیہ کے اہد اول کے بعد بلکہ بنو عباسیہ کے اہد اول ہی میں خوارج کا معتضلہ کا جہمیہ کا شیعہ کا جو زور ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک مسلمان کس قدر اختلافات کے شکار ہوئے اور کیسی کیسی جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں ظاہر بات شیعوں کی دعوت کیا تھی کتنا پیارا نعرہ تھا اہلِ بیت سے محبت کا لیکن حقیقت یا تھی یہ یہودیت کی دعوت محتضلہ کی دعوت کتنی بہترین تھی کہ اللہ تعالیٰ کو موحد سمجھتے تھے ہر قسم کی ہر قسم کی اللہ کی صفات کا انکار کیا کہ اللہ کے اندر متعدد صفات ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجموعہ ہے اجزہ ہے اور جو چیز اجزہ کا مجموعہ ہوتی ایک نیک دن وہ متفرق ہو جائے گی لہذا اللہ تعالیٰ کو اکیلے معنی تمام قسم کی صفات سے بری مانا اور کہا کہ ہم لوگ موحد ہیں توحید کے قائل ہیں حالانکہ اصل یہ دعوت فلسفہ کی طرف دعوت تھی اسلام کی طرف دعوت نہیں تھی ایسے دوسرے لوگوں بھی آپ قیاس کر لی گئے تو علا کل حال ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس بات کا حکم دیا ہے کہ جو عام مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا جو امام ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے کاش کے لوگ اس سنت نبوی کے اوپر عمل کر لیتے تو آج خصوصاً مسلم ممالک کے اندر جو فسادات ہیں وہ فسادات اس وقت موجود نہ ہوتے اور نہ مسلمانوں کا ناجائد خون بہتا نہ مسلمانوں کا ناجائد خون بہتا لیکن ایک اور چیز جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کا کوئی امام نہ ہو جیسے آج بہت سے غیر مسلم ملکوں کے اندر مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ وہاں مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے مسلمانوں کی کوئی اپنی ایک جماعت نہیں ہے ایسے موقع پر انسان کو سوچنا اور غور کرنا ہوگا کوشش تو یہ کرے کہ اس جماعت کے ساتھ ہو جو منہج سلف کے اوپر ہے منہج سلف میں عقیدے کے اوپر بھی ہے عقیدے کے اوپر بھی ہے اور منہج سلف پر اعمال کے اوپر بھی ہے منہج سلف کے اوپر سلوک کے اوپر بھی ہے ہر اعتبار سے منہج سلف کے اوپر ہے اس کے ساتھ رہے لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ تمیز کرنا مشکل ہو تمیز کرنا مشکل ہو یا خود وہ لوگ جو اس بات کے دائی ہے کہ ہاں ہم منہج سلف پر ہیں اور اس میں اس قدر اختلاف ہو جائے کہ مسلمان ایک عام طالب علم یہ نہ سمجھ سکے کہ حق اس کے ساتھ ہے تو ایسے موقع پر اس کے لیے کیا ہے دو صورت ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی اصلاح کی کوشش کر دے رہے کسی جماعت کی طرف نہ بلائے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعوت دے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے ان کی تکلیفوں پر سبر کرتا ہے اس مومن سے بہتر ہے جو اکیلے رہ کر اپنے ایمان کے حفاظت کر رہا ہے لیکن جہاں جس کے لیے یہ کام بھی مشکل ہو جائے اسے چاہیے کہ تمام فرقوں اور تمام جماعتوں عبداللہ ابن عمر کی روایت سنن ابو دعود وغیرہ میں ہے جسے آپ لوگ ترجمے میں دیکھ کر پڑھ لیجئے گا چلی آگے باروان باب مفسدوں اور ظالموں کی جماعت کو بڑھانا منع ہے ابو اسود سے مروی ہے کہ بیان کی ایک اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیے گئی یعنی عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کی اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا پھر میں کریمہ سے ملا اور میں انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ مانا کیا پھر کہا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہیں مجھے خبر دی ہے کہ رسول کریم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے پھر کوئی تیر آتا اور انہوں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا پھر اللہ تعالی نے آیت نازل کی بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں جی ہاں باب یہ ہے کہ جو شخص جو شخص ایسی جماعت کے اندر شریک ہونا چاہے جو جماعت باطل پر ہے یا ظالموں کی ہے تو اس کا کیا حکم ہے جو لوگ فتنوں کے اندر ہیں ان کا ساتھ دے تو اس کا کیا پر چھوڑا ہے کہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں اس سے آدمی اس کا جواب اپنا جواب اس کا جواب خود حاصل کر لے اصل جواب یہ ہے کہ وہ انہی کے طریقے سے فتنوں کے اندر گویا مبتلا ہے جن کا وہ ساتھ دے رہا ہے لہذا اس کے اوپر آخرت کے لحاظ سے وحی حکم ہوگا جو ان فتنے میں پڑے ہوئے لوگوں کا ہے جیسا کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف ایک لشکر تیار کیا گیا مدینہ منورہ میں جو حاکم تھا اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے خلاف جو مکہ کے اندر انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی سہاتھی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس سے پہلے جب یزید خلیفہ بنا تو اس وقت تقریبا مسلمانوں کے تمام علاقوں نے اس کے اوپر بیعت کر لی تھی حتیٰ اہل مدینہ نے بیعت کر لی تھی البتہ دو چند لوگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی اس بیعت نہ کرنے کا نتیجہ بعد میں کیا ہوا آپ لوگ جانتے ہیں کربلا کا واقعہ پیش آیا حرہ یعنی مدینہ مروہ کے اوپر حملے کا واقعہ پیش آیا حتیٰ کی خان کعبہ پر حملے کا بھی واقعہ بغاوت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کی فتنے اور فساد پیدا ہو جایا کرتے ہیں جیسا کی تاریخ کے اوراک میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو علا کل حال ایک جماعت تیار کی گئی تو اس میں نام لکھ دیا گیا کس کا ابو الاسود کا لیکن اسی درمیان میں ان کی ملاقات حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہو گئی حضرت عبد اللہ ابن عباس ہیں حضرت عبد اللہ ابن عمر ہیں حضرت جابیر ابن عبداللہ ہیں حضرت عبد اللہ ابن جعفر ہیں یہ تمام صحابے کرام یزید کے خلاف بغاوت کے خلاف تھے ان کی تائید میں نہیں تھے اسے برا سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنے کا دروازہ کھل رہا ہے اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس نے بیان فرمائے میں تم سے کچھ نہیں کہتا نہیں سختی سے منع کیا کیوں منع کیا کہا کہ یہ جماعت جو جا رہی ہے یہ فتنوں والے اور ظالم لوگوں کی جماعت ہے میں تمہارے اکرمہ ہاں حضرت اکرمہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو اکرمہ نے کہا کہ منع کیا اور کہا میں تمہیں اس منع کرنے کی وجہ بتا رہا وجہ کیا ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نسا کی جو آیت ہے انہ الذین توفہ ہم الملد ظالمی انفسہم قالو فیما کنتم قالو کننا مصطدعفین فی الارض قالو علم تکن ارض اللہ واسیتا فتو حاجروا تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ کا لشکر چلا ہے بدر کے میدان میں لڑائی کے لیے تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہوئے ہیں جو دل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاید میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاید میں آپ کے خلاف لڑائی نہیں کرنا چاہے دے تھے لیکن اہل مکہ کے مجبور کرنے کی وجہ سے اپنے مال اپنی جائدات کے خوف سے اہل مکہ کے ساتھ شریک ہو گئے اور وہ بدر میں آئے اور بدر میں وہ مارے گئے کس کی طرف سے جی مسلمانوں کی طرف سے نہیں مسلمانوں کے خلاف مارے گئے وہ مسلمانوں کے خلاف جو جماعت تھی یعنی کافروں کی طرف سے وہ مارے گئے مسلمانوں نے قتل کیا حالانکہ دل سے وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے اور نہ ہی دل سے وہ کافروں کی تائید کر رہے تھے بلکہ دل سے شپے طور پر وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ کافروں کی طرف سے آئے تھے ان کی طاقت کو زور دینے کے لیے ان کی جماعت کو زیادہ کرنے کے لیے لہذا جب ان کی حاضر ان کا قتل ہوا ہے تو گویا فرشتوں نے ان سے کہا کی یہ کیا معاملہ ہے تم اس طریقے سے کیوں تم تو ظالم ہو تم تو جہنم میں جاؤ گے کہا وہ کیسے کہا ہم مجبور تھے ہمارے سامنے بڑی مجبوری تھی کہا کیا مجبوری تھی مکہ میں کہا کیا جس طریقے سے دوسرے مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تم ہجرت کے نہیں کر کے نہیں آسکتے تھے تمہیں اپنے بیوی بچوں سے محبت تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت سے محبت نہیں تمہیں اپنے مال کی محبت تھی اپنے دین کی حفاظت کی محبت نہیں تھی جس کی وجہ سے اسی تلیے ساتھیوں جو لوگ بعد ایسے علاقے میں ہیں پوری دنیا میں جہاں ان کے اپنے دین اور ایمان کا خطرہ ہے دین ایمان کا سودا کر کے وہاں پر موجود ہیں اگر ان کی وفات اس حالت میں ہوتی ہے قتل کیے جاتے ہیں تو ان کا معاملہ خطرناک سے خطرناک ہے ساتھ اس پر توجہ دینی چاہیے خطرناک سے خطرناک ہے فرشتوں نے کہا کیا کہا اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِ اَوْفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ کافروں نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے قَالُوا مُسْتَدْعَفِينَ فِي الْحَمْلُوْ کمزور تھے مجبور تھے ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو ہمیں مجبور کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑو تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کون سی مجبوری تھی تم ہجرت کر کے جا نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں ہے تم جگہیں کیوں نہیں چھوڑ کر کے تو چونکہ ان کے ساتھ آئے تھے لہذا تمہارا حشر بھی اب آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ جو شک برائی کی جگہ سے الگ ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہوتا برائی کی جگہ سے الگ ہو سکتا ہے لیکن الگ نہیں ہوتا اب اگر اس کے اوپر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ معذور نہ سمجھا جائے گا وہ معذور نہ سمجھا جائے گا اس سے معلوم یہ ہوا کہ فتنوں کی جگہ فتنوں کی جگہ سے دور رہنا فتنے کے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دور نہ رہنا اور ساتھ نہ دینا یہ انسان کے دین کے لئے خطرہ اس کے فتنے میں پڑ جانے کا کیوں ایک طرف اس سے ظالموں کو تقویت مل رہی ہے دوسرے مسلمان جن کے تم خلاف ہو وہ کمزور ہو رہے ہیں ان کیوں نقصان پہنچ رہا ہے لہذا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے باعثیں عذر نہیں سمجھا جی چلیے میرے وہاں باپ جب کوئی بری لوگوں میں رہ جائے تو کیا کرے درد حضیفہ سے مروی انہوں نے بیان کیا کہا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو حدیثیں بیان فرمائی تھیں لزن میں سے ایک تو میں نے دیکھ لی اور دوسری کا انتظار ہے ہم سے آپ نے فرمایا تھا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوئی تھی پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا پھر سننہ سے سیکھا اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے امانت کے اوڑ جانے کی متعلق فرمایا تھا کہ ایک شخص ایک نیند سوئے گا اور امانت ایک دھبے جتنا باقی رہ جائے گا پھر وہ ایک نیند سوئے گا اور پھر امانت نکالی جائے گی تو اس کے دل میں آبلی کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا جیسے تم نے کوئی چنگاری اپنے پاؤں پر گرالی ہو اور اس کی وجہ سے آبلہ پڑ جائے تو تم اس میں سوجن دیکھو گے لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا اور لوگ قرید و فروغ کریں گے لیکن کوئی امانت ادا کرنے والا نہیں ہوگا پھر کہا جائے گا کہ فلان قبیلے میں کمانتدار آدمی ہیں اور کسی کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر اقل مند کتنا خوشتبع کتنا دلاور آدمی ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی امان نہ ہوگا اور مجھ پر ایک زمانہ گزر گیا اور میں اس کی پروانی کرتا تھا کہ تم میں سے کس کے ساتھ میں لیندین کرتا ہوں اگر مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام میرے حق کے ادا کرنے پر مجبور کرتا اور اگر نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم لوگ اس کو دباتے امانداری پر مجبور کرتے لیکن آج کل تو میں صرف فلان فلان لوگوں سے ہی لیندین کرتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الفتن میں باب باہتے ہیں باب اس بیان میں کہ جب مسلمان جب مسلمان ایسے لوگوں میں باقی رہ جائے جن میں کوئی خیر نہیں ہے حدیث میں حسالہ کا لفظ استعمال ہوا ہے حسالہ کا اصل میں کیا ہے جسے اردو میں آپ کہے چوکر اور بھوسی بھوسی جانتے ہیں نا بھوسی نہیں جانتے ہیں تم لوگ دہاد میں رہو گے تب نہ جانو گے جو ہندوستان میں رہا ہی نہیں وہ کہا جانے گا چاول لے جائے دھان کو جب کھٹائے ہے ایک نہیں تو ایک چاول نکل آیا دوسرے کیا رہے گیا وہ بھوسا نہیں اس کو بھوسی کہتے ہیں بھوسا تو اس کا رہواتا ہے جو کس کا گے ہوں اور جو اور گے کا جو ہے وہ ڈٹھل وغیرہ ہے کہ نہیں تو وہ اس کا کچھ وزن رہتا ہے اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے تو اشارہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جن میں کوئی اب خیر نہیں ہے ہے نا وہ چاول کے اوپر کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو آدمی کیا کرتا ہے اٹھا کے فیک دیتا ہے جلانے میں استعمال کرے گا اور کیا کرے گا جنور کو اٹھا کے فیک دے گا اس کو کوئی اہمیت دیتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نہیں اصل اہمیت کیا چاول کی ہے تو لوگ ایسے باقی رہ جائیں جیسے یہ ہسالہ ہوا کرتا ہے تو ایسے موقع پر مسلمان کیا کرے مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے اردگر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ ان میں کوئی خیر اب نہیں ہے ہر طرف سے شر ہی شر پایا جا رہا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے تو اپنے دین اپنے اخلاق کے لئے خطرہ ہے اپنے بچوں کی پرورش ان کے ساتھ رہے کر کے صحیح طور پر نہیں کر سکا تو ایسے موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے پہلے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھئے کی اللہ کے رسول صلی اللہ صحابی حضیفہ جن سے بارے بیان فرمایا کی جن کے بارے میں کی فتنوں کا سب سے دعا علم رکھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول شل اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دو حدیثیں سیکھی ہم سے دو حدیثیں بیان کی پہلی حدیث کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امانت مسلمانوں یا لوگوں کے دل کے اوپر نازل ہوئی یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اوپر نازل ہوئی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو فطری طور پر امین اور اس لائق بنایا ہے کہ وہ دین اسلام کی باتوں کو آسانی سے قبول کر لے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ رہا ہے پھر اس کے بعد بیان فرمایا پھر ہم لوگوں نے ان لوگوں نے قرآن سیکھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ کی سنت کو سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا یہ چیز ہم نے دیکھ لی ہے اور یہ ہمارے سامنے ہے اس کے علاوہ جو دوسری حدیث ہے وہ جہے کہا ہے کہ اللہ کے رسول شلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس امانت کے اٹھ جانے کے بارے بیان فرمایا ہے کہ یہ امانت جو لوگوں کے دل میں تھی جاگزی تھی فطری طور پر لوگ امین تھے جب یہ امانت اٹھ جائے گی اس کے بارے بیان فرمایا لیکن یہ امانت اٹھے گی کیسے امانت اٹھوئے اٹھے گی کیسے کہا اس کی مثال یہ ہے کہ انسان سویا انسان سویا اب دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو امانت اس کے دل سے اٹھا لی گئی ہے البتہ اس کا ایک اثر باقی رہ گیا ہے پھر دوبارہ جب سوتا ہے تو اب اس امانت کا کوئی حصہ بھی اس پر باقی نہیں رہ گیا ہے صرف جسے ایک نشان کہیے اس کی مثال یہ دیا کہ چنگاری ہے اگر آپ کے ہاتھ پر ایسے لڑکائی جائیں تو یہاں پر کیا ہے ایک چھالا سپڑ جائے گا لیکن فور دیجئے اس میں ہلکا سا پانی نکلے گا کوئی چیز ہوگی نہیں تو گویا ایسا ظاہر ہوگا کہ ہاں ایسا ظاہر ہو کہ اس میں کوئی چیز ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے تو اس شخص کا نام مسلمان ہوگا اسلام کا دعویٰ کرے گا لیکن اس کے دل میں اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ جائے گا کہا کہ لوگ کہیں گے فلا علاقے میں فلا قبیلے میں ایک شخص ہے جو بڑا امانت دار ہے بڑا ہی نیک ہے بڑا اکل مند ہے لیکن اس کے اندر امانت کا کوئی حصہ باقی نہیں رہ جائے گا ایک نکتہ یہاں پر بعض علماء جیسے شخص نے باد نے پیدا کیا ہے کہ انسان سوئے گا اور سوئے جب بیدار ہوگا تو اس کے اوپر دل میں امانت کا اثر رہ جائے گا کہا کہا کہ یہ کیسے ہے اور ساتھیوں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہا کہ چونکہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا اور جاگنا کس کے اوپر ہوگا گناہ پر آج جس طریقے سے ہے ہم سونے سے پہلے گئے اپنے موبائل کو کھولا اور نٹ ہے اور اس کے اوپر جو کچھ ہمیں دیکھنا ہے جائے نہ اس کو دیکھا تو کہا یہ جو گناہ ہے گناہ کی کرتے ہوئے جو انسان سویا ہے اب یہ گناہ اس کے دل کے اوپر مکمل اثر کرتا ہوا جا رہا اسی لئے دیکھیں شرعی طور پر کیا ہے بہتر کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر پر سوئے ہے کہ میں توحید جو آپ دیکھیں اللہ نعازیب کی جو روایت ہے بخاری میں اللہ دیکھیں اسلام تو نفس ایلی واجہ تو عمر ایلی والجہ تو ظہری لی دیکھیں توحید دیکھیں مکمل طور پر رغبتا ورہ بطن ایلی لا مل جا ولا من جا من ک الا ایلی آمن تو بکتاب اللہ انزلت ونبی اللہ توحید 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 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس ذکر کے اوپر سوئے گا اسی حالت میں سویا اب دل کے اوپر وہ چیز اثر کرے گی لیکن گناہ کی حالت میں سوئے گا تو کیا ہے اب گناہ اس کے دل کے اثر انداز ہوتا رہے گا اور وہ اپنا اثر کرتا رہے گا ظاہر بات ہے گناہ سے انسان کا دل مردہ ہوتا ایمان کیا ہے وہاں سے جاتا رہتا ہے یہی اشارہ ہے کہ وہ انسان گناہ پر سوئے گا اور اس کے امانہ جوہوت ختم ہوتی جائے گی اس کی تفصیل میں اگر آپ جانا چاہیں تو بہت سی حدیثیں نبی اس کو اچھی طریقے سمجھنے کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ عبداللہ ابن عمر سے کہا کیفہ بک یا بعد روایت صحابہ کو مخاطب کر کہ کیفہ بکم اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا کی بعد روایتوں میں ہے جب تم حسالہ بے وزن لوگوں میں رہ جاؤ گے یہ حدیث سننا ابو داود میں ہے مسند احمد میں ہے تبرانی میں متعدد کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت ابو حریرہ سے شایست جابر ابن عبداللہ سے بھی متعدد صحابہ سے مروی ہے کاش کہ اس حدیث کے جیسے شیخ نصیر الدین ہے یا ہمارے عزیز شیخ عبد الرحمن ہے اس حدیث کے طرق کو جمع کرتے لوگوں کے سامنے رکھتے تو بڑا عبرت کا سامار اس کے اندر پائے جا رہا ہے جو چیزیں اس حدیث کے اندر اللہ رسول نے بیان فرمائی ہے تو میں صرف ترجمہ یا اقصار آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو آپ نے بیان فرمایا کہ اس وقت گویا کی نیک لوگوں کو اس میں سے اٹھا لیا جائے نیک لوگ وہاں سے ختم ہو جائیں گے تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جن کی مثال بھونسی چوکر کی طرح ہوگی ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی امانت اور ان کے اہد کا معاملہ برکل گڑبر ہوگا قد مرجت عہود امانات ان کی امانت کا معاملہ اور ان کے اہد و پیمان کا معاملہ بلکل گڑمڑ ہوگا گڑبر ہوگا ان کو امانت کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور اس وقت جو لوگ موجود ہیں جو اپنے کو اچھا کہتے ہیں وہ بھی جو برا کہتے ہیں ہر ایک مثال ایسی ہوگی اسی ہے اور فاسق اور فاجر ہیں وہ بھی اسی پر بیٹھا ہارا ہے اسی جماعت میں وہ بھی شریک ہے اسی جماعت میں وہ بھی شریک ہے تو جب یہ صورتح حال ہوگی تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول احمد کس چیز کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تأخذون ما تعریفون اوپر تم مضبوطی سے جم جاؤ اور منکر جو کام ہے ان کاموں کو تم چھوڑ دو یہ اصل میں نکتہ ہے خاص لوگ جو ہیں ان کا جو معاملہ ہے اس کے طرف تم خواہ توجہ دو اس کا دو معنی بڑا اہم علماء نے بیان کیا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو خاص اور نیک لوگ ہیں گزر ہوئے لوگ ہیں یا سامنے ہیں ان کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر تم مضبوطی سے جم جاؤ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم خرخاص اپنے اور اہل و عیال کی تربیت کی فکر کرو اپنی تربیت کی اپنی کے معاملے سے کنارہ کش ہو جاؤ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جب حسالہ لوگ رہ جائیں بے وزر رہ جائیں ان میں کوئی خیر نہ ہو تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے انسان کو کے لیے بہتر یہ ہے کہ کنارہ کشی اختیار کر لے اور اپنے ایمان کی فکر کرے کیوں اس لیے کی برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے برائیوں کی ویسے انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے اور ان پر اللہ کی کا نقمت اور جو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے یہ شخص اس میں بھی حصے دار بنتا ہے جس طریقے سے نیک لوگوں کے ساتھ جو رہتا ہے نیک لوگوں پر جو رحمت نازل ہوتی ہیں برا اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو ایک نحصہ دیا کرتا ہے جی چلیے اگلا باب ہے ستنا فساد کے وقت جنگل میں جا رہنا حضرت سلمہ بن اقوی انہوں نے بیان کیا کہ حجاج بلکہ رسول اللہ نے مجھ جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی اور یزید ابی عبی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے تو سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالی ربضا چلے گئے اور وہاں ایک عورت شادی کر لی اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے اور وہ برابر وہی رہے یہاں تک عفاظ سے چند دن پہلے مدینہ آگئے یہ یہ حدیث بڑی اہم ہے فتنوں سے بارے میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نقل کیے ہیں باب یہ ہے کہ تعرب من الفتنہ فتنوں کے وقت میں انسان سحرہ نشینی اختیار کرے یعنی عام لوگوں سے ہٹ کر کے اکیلے اپنی زندگی بسر کرے جس طریقے سے یہاں دیکھیں کہ سحرہ میں بادیا کے علاقے کے لوگ رہتے ہیں کہ ان کا اکیلا کھیما رہتا ہے چند بکریاں رہا کرتی ہیں اپنے بیوی بچے رہتے ہیں انہی کے ساتھ وہ لوگ مست ہیں شہر میں کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی پت لینا دینا نہیں رہا کرتا تو یہ چیز ہے تعرب اور شرعی طور پر اللہ کے رسول نے اصلاً اس سے منع فرمایا ہے بلکہ اگر کوئی شخص پہلے بادیا کے علاقے میں تھا وہ ایمان لے آیا اور ہجرت کر کے شہر مدیدہ منورہ میں آ گیا تو اب اس کے لیے دوبارہ بادیا نشینی اس کے لیے بادیا نشینی دوبارہ اس کے لیے جائز نہیں تھی اس کے اوپر واجب تھا یہاں رہے ورنہ بلکہ اسے بعض روایات میں مرتد اور گناہ کبیرہ میں قرار دیا گیا ہے گناہ کبیرہ میں ہجرت کر کے آیا ہے اور بادیا نشینی اختیار کر لے یہ اصل چیز ہے لیکن جہاں فتنوں کا معاملہ ہو فتنوں کا خوف ہو گویا بادیا نشینی اختیار کرنا جائز ہے التعرف الفتنہ یعنی فتنوں کے در سے فتنوں کے موقع پر فتنوں کے دنوں میں انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ بادیا نشینی اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کتاب ایمان میں نکل کرتے ہیں کہ من الایمان الفرار من الدین یہ ایمان میں داخل ہے کہ انسان اپنے دین کو لے کر اس کی حفاظت کے لیے شہر سے نکل کر کہاں جلا جائے دور کسی علاقے میں اپنا چلا جائے تو اس میں جو واقعہ ہے تھوڑی سے اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے ایک بڑے مشہور صحابی سلمہ ابن اقوع اور یہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں ان کی سیرت اگر بیان کروں تو شاید پورا وقت اسی میں چلا جائے سیرت نبی میں اللہ کے جہاد وغیرہ میں ان کے جو کارنامے رہے ہیں یہ بنو اسلم سے تھے یہ بنو اسلم سے تھے اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ سلم نے بنو قبیل اسلم کو قبیل اسلم کو خصوصی طور پر آپ نے اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ کہا رہو بادیا کے علاقے میں رہ سکتے ہو چونکہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارتل اپنی طرف سے اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ ان کا ایمان اب اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے ان کے ایمان پر اب کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی لیے آپ نے ان کے بارے میں کہا تم جہاں جا کر رہو تم اللہ اور اس کے رسول کوئے کہ ہجرت کرنے والے ایک چیز دوسری چیز خود حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہ لی تھی جیسے ہے کہ اس تازن تو ہم نے اجازت لیتے اللہ رسول سے کہا بادیا کے علاقے میں رہنے کے لئے تو حجاج ابن یوسف جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ظالم تھا بلکہ بات لوگوں کا اشارہ ہے کہ وہ بدبخت اسی بہانے سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہیتا تھا کیوں یہ کہا کہ اسلام لانے کے بعد پھر مرتد ہو گیا یعنی ہجرت کر کے آیا تھا اور ہجرت کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے تو پھر سہرائی علاقے میں تو اس کا مطلب کیا ہے تو مرتد ہو گیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے یہ واقعہ سن چوہتر ہجری کہا ہے کیوں اس لیے کی اس وقت حضرت حجاج ابن یوسف بدبخت یہاں کا امیر بنا تھا کہاں کا مدینہ منورہ حجات کہاں اسے امارت ملی تھی تو اس نے کہا کی کیا آپ ہجرت کے بعد اپنے دین سے فر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا حضرت سلمہ ابن اقوہ خود اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ وہ مدینہ منورہ ہی میں رہے جب سن چھتیس ہجری میں حضرت عثمان گنی رضی انہوں کے شہادت ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اوپر فتنہ پرور لوگوں کا ہولڈ ہے قبضہ ہے تو وہ چلے گئے ربضہ کی طرح یہ ربضہ وہ تھا جہاں مسلمانوں کی چراہ گا تھی آج وہ طریقہ وہ راستہ غیر مسلوق ہے لیکن قسیم سے جو راستہ اب نیا نکل رہا ہے ذات عرق جو جائے گا مکہ مکرمہ کے لیے وہ اسی پرانے ربضہ کے راستے سے جائے گا آج اگر آپ جانے لگے مدینہ موروہ سے قسیم طرف تو مہدو الزہب جو آتا ہے وہ راستہ دائیں طرف جو نکلتا ہے وہ ربضہ طرف لے کر جاتا ہے مہدو الزہب کا جو علاقہ ہے دائیں طرف ایک راستہ کرتا ہے تو وہیں پر گئے اور وہیں پر ایک عورت سے شادی کی ان کی اولاد ہوئی پھر وہ مدینہ منورہ کب آئے ہیں اپنی وفات سے چند دن پہلے شاید یہی موقع پر آئے تھے تو ان سے حجاج نے کہا کہ تو اپنے دن سے پھر گیا ہے انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے لہذا اس حدیث سے ہمیں آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کو شہر میں رہ کر کے فتنے کا خوف ہو تو وہ دور درات تحات وغیرہ کی زندگی اختیار کر سکتا ہے اپنے دین کو بچانے کے لئے جیسا کہ آگے والی حدیث اس کی دعا وضاحت کرتی ہے چلیے حضرت ابو سعید قدری سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریہ ہوں جنہیں وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش پرسنی کی جگہوں پر چلا جائے گا وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لئے بھاگ کر آ جائے جی اس سے واضح ہوا کہ وہ مسلمانوں کے لئے بہتر جگہ بہتر مقام پہاڑ کی چوٹیا جہاں کوئی نہ ہو اپنی چند بکریہ ہیں انہیں لیا ہے ان کے دودھ پیتا ہے اور وہیں انہیں چراتا ہے اور اپنا اکیلے میں وہاں پر ہے کیوں کس کیوں جا رہا ہے وہاں پر فتنے کے وجہ سے اپنے دین کی حفاظت کے لئے اسی لئے ہم نے کہا اس سے یہ ہے کہ اگر انسان کو فتنے کا خوف ہو تو وہ شہر کی زندگی سے ہٹ کر کے دیہات کی یا سہرہ نشینی کی زندگی اختیار کر سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو اپنے دین کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہاں پر رہنا اگرچہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن اللہ کے مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے بہتر ہے وہی امام ہو وہی علم رکھتا ہو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے دین کی توجیحات دیتا ہے اگر وہ چلا جائے تو لوگوں کو حلال حرام بتانے والا کوئی نہیں رہے گا تو ایسے موقع پر اس کا شہر ہی بے رہنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے جی سلام سلام اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966 508 59 707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں آئڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو آپ سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ